اور بڑی خبر بڑی تصویر پردھان منتری نریندر موڈی برکس سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے روس کے کزان شہر پہنچے یہاں انہوں نے روس کے راشت پتی غلادیویر پوتن کے ساتھ دوی پکشے باتشیت بھی کی اس دوران پی ام موڈی نے یوکرین جنگ پر بھارت کے رخ کو بھی یہاں پر قائم رکھا ہے انہوں نے راشت پتی پوتن سے کہا کہ ہر سمسیا کا سمادھان شانتی پون دھنگ سے ہو اور یہ بھی کہا اس ٹیبل سے کہ مانوٹہ ہی بھارت کے لیے سب سے پرمک ہے اسی بات کو انہوں نے پرمکتہ کے ساتھ اپنے سنشپت بیان کے ذریعے بھی رکھا اور یہ بھی کہا کہ تین مہینے میں دوسری بار روس آیا ہوں یہ ہماری مطرتہ کی دردتہ کو پوری طرح سے درشاتہ ہے شانتی کی بات کرتے ہوئے مانوٹہ کو پرمکتہ سے بتاتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی نے یہ بتا دیا کہ ہندوستان ہمیشہ تے شانتی کا پکش دھر رہا ہے ایکسننسی میں آپ کی مطرتہ گرم جوشی بھرے سواغت اور آتیتھ ستکار کے لیے ہاردیک آبھار بیقت کرتا ہوں میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ برک سمیٹ کے لیے کجان جیسے خوبصورت شہر میں آنے کا اوثر ملا ہے اس شہر کے ساتھ بھارت کے گھرے اور احتیاسی سمند رہے ہیں کجان میں بھارت کے نئے کونسولیٹ کے کھلنے سے یہ سمند اور مجبوط ہوں گے ایکسننسی پہلے تین مہینوں میں میرا دو بار روس آنا ہمارے کریبی سمنوے اور گہری مطرتہ کو درشاتا ہے جولائے میں موسکو میں ہوئی ہماری اینیون سمیٹ سے ہر کشیتر میں ہمارے سہیوگ کو بل ملا ہے ایکسننسی روس اور یکرین کے بیچ چل رہے سنگرس کے وشے پر ہم لگاتار سمپرگ میں رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ سمسیوں کا سمادھا ہم شانتی پون تریقے سے ہی ہونا چاہیے شانتی اور ستھرتا کی جلد سے جلد بہالی کا ہم پوری طرف سمرتھن کرتے ہیں ہمارے سبھی پریاس مانوطہ کو پرمکتہ دیتے ہیں آنے والے سمائے میں بھی بھارت ہر سمبھو سہیوگ دینے کے لیے تیہا ہے ایکسننسی آج ان سبھی وشوں پر ویچار ساجہ کرنے کا ایک اور مہتوپون اوثر ہے ایک بار پھر بہت بہت دہنے والے موسیقی موسیقی